بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ارفان ازاد آپ کی قدمت میں حاضر ہے دوستو آج میرے پاس ایک اوپی ایس مجود ہے ہومنج کمپنی کا ہیکزا 2004 مادل یہ ڈبل بیٹری والا ہے اس میں جو فارٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ زیرو فارٹ دے رہا ہے کوڈ جو آرہا ہے وہ زیرو کا آرہا ہے اور یہ ڈیڈ لائٹ بار چل رہی ہے اس کی تو اس کا جو فارٹ ٹریس کرنے کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے تھوڑا غور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو فارٹ ہے وہ کلیر نہ ہو پائے پھر آپ لوگ بعد میں کہیں گے کہ ہمارا فارٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا تھا اکثر لوگ ویڈیو کو سکپ کر جاتے ہیں پھر کچھ سٹیپ ایسے ہوتے ہیں جو مس کر جاتے ہیں لیکن جب وہ خود ریپیر کرنا شروع کرتے ہیں پھر ان کا فارٹ کلیر نہیں ہوتا تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ویڈیو صحیح نہیں بنی یا جو بھی ہے تو آج میں آپ کو ایک پہلے طریقہ بتاتا ہوں کہ جو بھی آپ نے یونٹ کھولنا ہے اس کا سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویلیو چیک کرنے کا جیسا کہ آپ میٹر پر اوپر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم انورٹر سیکشن کی ویلیو چیک کریں گے اگر تو ڈبل بیٹری والا ہے تو اس کی 5K ویلیو ہونی چاہیے چاہیے 5.0K یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی 5K ویلیو ہے بوسٹر سیکشن کی ایک سیڈ کی اور دوسری کی بھی 5 ہی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس کی بھی 5K ہے اگر سنگل بیٹری والا ہوگا تو اس کی یہاں پر 6.7K ویلیو ہوتی ہے 6.7K اس کے بعد آ جاتے ہیں انورٹر سیکشن کی طرف سب سے پہلا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ویلیوز چیک کرنا ہوتی ہیں تینوں سیکشن کی انورٹر بوسٹر اور چارجنگ سیکشن کی انورٹر سیکشن میں جو ایفی ٹیز لگے ہوتے ہیں ان کی ویلیو ہونی چاہیے ان چارج شریعہ 9K اس کی ٹھیک ہے اس کی بھی ٹھیک ہے اس کی بھی اوکی ہے اس کی ویلیو بھی اوکی ہے یہ بھی ٹھیک ہے اگر ان میں سے کوئی خراب ہوگا تو اس کی ویلیو جو ہے وہ پوری نہیں شو کروائے گا اب ہم چارجنگ سیکشن کی چیک کریں گے یہاں پر 10K ہونی چاہیے ویلیو 10K ہے اگر دو لگے ہیں ایفی ٹیز چارجنگ سیکشن میں دو موسفیٹ لگے ہیں چارجنگ والے تو پھر 10K ہوگی اگر ایک لگا ہے تو پھر 20K ہوگی ٹھیک ہے اب یہ تینوں سیکشن کی ویلیو جو ہے وہ اوکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے بریچ ڈائیوڈ کو چیک کریں گے جو موسٹلی موسٹلی چیزیں جو خراب ہو کر آتی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پرنٹ ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس پرنٹ کے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل میں اس پرنٹ کے بارے میں ویڈیو ایک مکمل علاق سے ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پرنٹ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو ایک تک کیا فالٹ آتا ہے اور یوپیس کیا کرتا ہے تو جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوئے اس کے بعد یہ دو پرنٹ ہوتے ہیں یہاں سے یہاں تک اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے ہر ایک چیز کی میں علیہ دہ علیہ دہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو چھوٹے سے چھوٹے فالٹ کہ میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے لئے آپ کو ریگولر ویڈیوز دیکھنا ہوں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پر ہائی فریکوینسی ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک نظر چیک کریں گے کہ ان میں سے کوئی شوٹ تو نہیں ہے جب سب کچھ ٹھیک ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر سمپل ایک چھوٹا سا کام ہم نے پہلے کر کے دیکھنا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس طریقے سے آپ کا یوپی ایس ٹھیک ہو جائے گا لیکن چانس ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یوپی ایس میں فالٹ کہاں بھی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ایک دفعہ کرانٹر دیں گے بیٹری کا تھوڑی یہ چونٹی تھوڑی سی خراب ہو گیا ہے تو اب ہی تک میں نے چینج نہیں کی اس کے لئے تھوڑی ڈسٹرمنٹس ہو رہی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک گریپ کا جو سوچوالا گریپ ہے وہ بھی لگا رہے ہیں ایک ایسا ٹیوزر لے لینی ہے کوئی بھی چیز لے لینی ہے آپ نے جس سے آپ اس پوینٹ کو شارٹ کر سکیں یہاں پر ایک یو نائن لگا ہوا ہے آپٹو کپلر لگا ہوتا ہے پی سی جیسے بولتے ہیں تو یہ یہاں سے بیک اپ کے لئے ہوتا ہے ڈرائیو کے لئے تو یہاں سے اس کو شارٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو شارٹ کر کے رکھنا ہے یہ چیز آپ کو اور سے دیکھ لی گیا یہاں سے اس کو شارٹ کر کے رکھنا ہے چمٹی کے ساتھ اور اس کے بعد یونٹ کو آن کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ UPS اب ٹھیک جار رہا ہے یہاں ابھی اس کی میں نے LCD لگائی لیکن ابھی اس کا error نہیں آرہا جیسی ہم نے اس کو چھوڑا اسی وقت فارٹ پہ آگیا میں آپ کو اس کی LCD کے اوپر لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں ایک دفعہ میں اس کی LCD بھی لگا کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کے خارٹ کی کنڈیشن ابھی ہم نے کیا کرنا ہے جی اس پوائنٹ کو ہم نے شارٹ کرنا ہے اس کے دونوں پوائنٹ کو اور آن کرنا یوپیس کو یہ دیکھئے گا اب صحیح چلے گا یہ دیکھیں ابھی یہ کوئی error نہیں دے رہا بلکل ٹھیک چاہر رہا جیسی ہم نے اس کو چھوڑا فورا فارٹ پہ آگیا تو اب کیا کریں گے ہم سیمپل ہم نے کرنا کیا ہے اس طریقے کو حل کرنے کے سب سے پہلے ہم اس کو نکال دیں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم اس کو نکال کے پھر چیک کریں گے کہ یوپیس کا جو فارٹ ہے وہ ابھی بھی آرہا ہے یا نہیں آرہا تو ابھی میں اس کو نکالتا ہوں ابھی ہم نے اس کو نکال دیا اب ہم کیا کریں گے کہ دوبارہ یوپیس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ فارٹ ہمارا کریئے ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب یوپیس کا جو فارٹ ہے وہ بلکل کلیر ہو چکا ہے بلکل اوکی ہو چکا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس نے بیک اپ دینا ہو پی 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 جب یہ ورک نہیں کر پاتا تو بیک اپ نہیں دے پاتا تو اس وقت یوپیس جو ہے ایرر پہ آ جاتا ہے تو جب ہم اس کو شورٹ کر دیں گے یا نکال دیں گے تو یونٹ ہمارا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کی جگہ پر آپ نیو بھی لگا سکتے ہیں ابھی میرے پاس نیو آویلیبل نہیں ہے میں نے وہ پارٹس ڈیمانڈ کیے ہوئے ہیں ابھی جیسی وہ کل ملیں گے تو یونٹ میں نیو لگا دوں گا اگر آپ نہیں بھی لگائیں گے تو یونٹ چلتا رہے گا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کرنا ہے اور ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو مکمل واج کیا کریں تا کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹرکس بتاتا ہوں یہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے میں میں اسے آپ بتا رہا ہوں کس کو نکال دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے لیکن آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں کہ آپ یونٹ کو کیسے چلا سکتے ہیں امرجنسی کے طور پر آپ چلا سکتے ہیں یا جب آپ فارٹ نہیں مر رہا ہوتا کہ فارٹ کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یو پی ایس فارٹ پہ آ رہا ہے تو اس چیز کا ہوتا ہے یہاں سے بیک اپ نہیں مل پاتا تو اس وجہ سے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھ اللہ حافظ